نیو سٹیٹ مدیپردیش ہتیز گڑھ کی ٹیم اب پہنچ چکی ہے ساگر اور ساگر کی جنتہ سے ہم بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر لوگ سبا چناؤں کو لے کر ان کے مددے کیا ہے راجنیتک دل اس کشیتر کے بارے میں کس نظریے سے چناؤں لڑ رہے ہیں پرتیاشیوں کی کیا منشاہ ہے ان کے چناؤں کیا ہے اور خاص طور پر ساگر کی جنتہ کیا سوچ رہی ہے ان سارے مددوں کو لے کر ہم ساگر لوگ سبا کشیتر کے ہر علاقے میں پہنچیں گے گاؤں اور شہر ایک کر دیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ لوگ سبا چناؤں میں مدیپردیش کے بندیل کھنڈ علاقے کے سب سے اہم شہر ساگر کی جنتہ آخر کیا سوچتی ہے تو آئے دیکھتے ہیں گراؤنڈ رپورٹ ساگر لوگ سبا سیٹ مدھ پردیش کے بندیل کھنڈ کی سب سے اہم سیٹوں میں سے ایک ہے یہ بیجی پی کا گڑ مانی جاتی ہے اور یہاں پر 1996 کے بعد سے کوئی اور پارٹی نے جیت حاصل نہیں کی ہے پردیش کے راجنیتی میں بھی اس چھیتر سے کئی دگج راجنیتہ شامل رہی ہیں اور اس لوگ سبا سیٹ پر دگجوں نے راج بھی کیا ہے درسل ساگر سیٹ پر 1996 میں بھی جپی کے ویریندر کھٹیگ جیتے 1998 میں بھی کھٹیگ جیتے 1999 اور 2004 میں بھی ویریندر کھٹیگ نے جیت درج کی 2009 میں بھوپیندر سنگھ نے جیت درج کی 2014 میں لکشمی ناران یادر جیتی تو 2019 میں راج بہادر سنگھ یہاں سے ویجائی ہوئے یہ تو بات ہوئی ساگر کی سیاسی اتحاس کی لیکن ساگر کا جب جب ذکر آتا ہے ڈاکٹر ہری سنگھ گوھر کا نام سب سے اوپر آتا ہے ایسے میں ہری سنگھ گوھر کی نگری کی سیاسی تاسیر جاننا بے ہر ضروری ہے ساگر یعنی بندیل کھنٹ کا ایک بہت اہم شہر اس شہر میں تین بتی چورہا ہے تین بتی چورہا کافی چہل پہل والا علاقہ ہے لوگ یہاں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں دن بر کی تھکان مٹانے کے لیے یہاں پر چورہوں پر چرچائیں بھی کی جاتی ہے ڈاکٹر ہری سنگھ گوھر ڈاکٹر سر ہری سنگھ گوھر کے نام سے یہ ساگر شہر جانا جاتا ہے جو سکشاویت تھے دنیا بھر میں مشہور ڈاکٹر سر ہری سنگھ گوھر ساگر سے ہی تھے اس کے علاوہ ساگر کی وہ دھرتی ہے بندیل کھنٹ کی وہ جگہ ہے جہاں پر جہاں سے کئی فلم کلاکار نکلے ہیں جہاں بندیلی سنسکرتی بندیلی تہزیب آگے بڑی ہے ڈیبلبلمنٹ تو ہو رہا ہے ڈیبلبلمنٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب جگہ دیکھ رہے ہیں پہلے آپ لوگ یا ہمارے بھائی لوگ وہ مینویل کیمرہ لاتے تھے اب آپ یہ لے کے آ رہے ہیں ویڈیو کیمرہ چینجز تو آ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں لیکن جو چیز ہم لوگوں کی ڈمانڈ ہے مین کہ گوھر صاحب کو بھارت راتن دیا جائے اس پہ بہت کام ہو رہا ہے لیکن گورنمنٹ سن نہیں رہے تو ہمارا نیویدن ہے پوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بات تو ہمارے چیمیرے کے دلیے بلکل بلکل میرا نیویدن ہے ہمارے جن پرتینی دیوں سے کہ ساغر کا نام بھارت راتن ہمارے گوھر صاحب ہیں ان کو بھارت راتن دیا جائے یہ ہم لوگوں کی بہت دلی اکچھا ہے لیبلیمنٹ تو ہو رہا ہے اس کے لئے بہت بہت دنیواز کچھ ینگسٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ساغر ہے لوگ سوال ایلیکشن چل رہا ہے کون سے مددے ہونے چاہیے جو آپ رکھنا چاہتے ہو پولٹیکل پارٹیز جن پر دھیان دیں سب سے پہلی بات تو بیروزگاری ہے سر آپ کیا کرتے ہیں میں بی کا سٹوینڈ رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں ابھی پڑھائی چل رہی ہے پڑھائی چل رہی ہے جی سر آپ بیروزگاری کا مطلب بیروزگاری پر دھان دینا چاہیے سپسٹ پرولٹی یہی دینا چاہیے بیروزگاری کی جو ہے سب سے زیادہ یوہ برگ جو ہے بیروزگاری کو لے کر پریسان ہے اور سیکنڈ تینک یہ ہے یہ بات اللہ ہے کہ ہندو راشت بننے جا رہا ہے تو یہ بات اچھی ہے لیکن اس کے بعد بھی بیروزگاری طرح سے بڑا مددہ ہے بیروزگار بہت زیادہ مطلب انڈیا بہت زیادہ ہے ساغن میں ہی نہیں ہر پورے مددہ بردیس میں اور پورے انڈیا میں بیروزگاری کا مددہ سب سے زیادہ ہے گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے آپ یہ چاہتے ہیں بلکل دھیان دینا وہ ڈالنے جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں پہلی بار کب نہیں تین بار ڈال چپاہوں جی ساغن میں روزگار کے لیے کار کیا جانا چاہیے ہاں ہاں اور ساغن میں ٹرافک کی سمشہ بہت زیادہ ہے چچا آپ کیا کام کرتے ہیں سبجی کا کام کرتے ہیں سبجی کا کام ہینوس چچا آپ کو کیا لگتا ہے راجنیتک دل اتنا چناؤں میں بات کرنا ہے کون سے مددوں پر ساغن کے کون سے مددے ہیں جن پر ان کا دھیان دینے کی ضرورت ساغن میں مددے مددے ہیں آرے یاد ہی نہیں ہے اتنے مددے وہ یاد رکھ رہا ہے سبجی بہت زیادہ ہے سنجا کو گھر ہے بھگ جاتی ہمار کو راجنیتی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے نہیں مونی ہے آپ میں راجنیتی کے بارے ہم بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اب یہ بات کر رہا ہوں جنتہ کو کیا سبجیدہ چاہیے جنتہ کو جوئی سبجیدہ ہے یہ کہ تمہارے سامنے انہوں نے انٹر بھی داؤ کہ پڑے لکھے ہیں ہم نوکری مل جائے ہم نوکری کی نوکری گئی وہ بیعہ ہونا سبجی کے کام کرتا ہوا آپ کیا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں آپ پترکار ہیں جی آپ پترکار ہونے کے بہتر بتا سکتے ہیں ساگر کے بکاس کیلئے کیا ہونا چاہیے میں آپ کے پریشے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر رویندر صلاکاری ایک لمبے سمجھ سے یہاں سسپ تواستہ میں پورا بکاس پڑھا ہوا تھا تو پچھلے کینری ساسن کی یوجناوں سے کچھ صدار تو ہوا ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا اور اس کے پیچھے بہت سارے کاراں ہوتے ہیں ایک سوشل اویرنیس یہاں اتنا بڑا انسٹیٹیو سن ہے ڈاکٹر گوھر کا دیا ہویا تو اس ایک ایڈیم ایک اور سیکشن ہے اس طرح تو بڑھا لوگوں کا لیکن جو ایک سوچ ہونا چاہیے وہ پرابر اتنا ڈیولپ نہیں ہو پائے بیڑی یو دیوگ یہاں تھا کھوٹی رو دیوگ کے روپ میں بیڑی یو دیوگ ختم ہو گیا لوگ باوان بے روزگار ہی آ گئی ہے بری طرح سے پڑے لکھے پوشٹ گریجویٹ لوگ رکھ سے چلا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں پریسانیاں تو ہیں روزگار سنبندی بے روزگار کوئی آیا نہیں ہے؟ کوئی روزگار نہیں وہ باتیں ضرور ہوئے مقالتے میں جی رہی ہے جنتا یہاں کی اور یہ باقی سب ٹھیک ہی ہے اور کیا ہے بھارت یواؤ کا دیش ہے یہاں سب سے زیادہ یواؤ آبادی ہے ایسے میں ہم بھی پہنچ گئے ساگر کی یواؤ سے بات کرنے ان کی فیوریٹ جگہ یعنی جم میں ایسے تو ایسے کچھ نہیں ہے باقی سب ٹھیک ہی چل رہے جب سے موڈی جی آئے ساڑکے بڑھ کے سب ایک نمبر ہے باقی سب فیسلیٹیز ہیں اس کے ایسے بہت بدل گیا پہلے سے باقی کیا چاہیے شیبراز سنگھ چوہان چلنے سے نہیں گیا کام بھی تو ہونا چاہیے موڈی جی نے بہت کام کیا ہائی ویزات دیکھ لیں نتین کٹکری جی کو دیکھ لیں سب چیزیں دیکھیں آپ ایسے بہت بدل گیا اب ہر چیز ویزیٹر انڈیا میں تو بہت فرک ہے پہلے سے ابھی میں اب آپ ابھی سوال پوچھ رہے تھے بھائی سے ہمارے تو ہم نے سوچا آپ کو بتا دیں آپ نے جل کی بات کری تھی تو جلی ہو جنا بھی چلا رہے ہیں موڈی جی اور آپ نے بات کری راہل گاندی جی کے لیے تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ پیدل وہ بھی چل رہے ہیں پیدل ہم بھی چل رہے ہیں جو کام وہ آج کر رہے ہیں اگر کاش پہلے کیا ہوتا تو ان کو کچھ نہ کچھ موقع تو ضرور ملتا موڈی جی کی اتنے سالوں کی جو تپس سے آئے وہ آج کے سمائے میں ان کے لیے رنگ لا رہی اور جاہل جی اب اس چیز کو فالو کر رہے ہیں میں کیونے جاننے آیا تھا کہ آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں بہت گمبیر ڈسکشن کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو گمبیر ہو گئی کیا چل رہا تھا مشین میں خوٹ ہے کوئی بہت لگاؤں ہے آپ کو انسٹرومنٹس ہے بہت بہت زیادہ ہے جنڈی کی دوسری لائیب جہی ہے سیکنڈ لائیب جہی ہے تو یہ شریر ہمارا فٹ ہے تو یہ معنی چلی سب فٹ سب کچھ فٹ ہے سوست شریر میں سوست مستشک رہتا ہے سوست شریر میں سوست مستشک سوست چیزوں کو سوچتا ہے میں ہی وہ ہیلدی چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساگر کے لیے ہیلدی ہے کیا کیا ساگر کو میں ہونا چاہیے میں اس لیے پوچھا ہوں کہ یہاں لوگ صبح الیکشنز ہیں الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ مددوں کو لے کر سامنے آ رہی ہیں ان کو بھی جاننا چاہیے کہ یہ ان چیزوں پر دھیان دیں ساگر میں جو ہے جیسے ٹرافک کا پرابلم ہے تو آپ لوگ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹرافک وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے اپنا سیٹی سائیڈ میں جیسے کٹرا مسجد ہو گیا بڑے بجار سائیڈ ہو گیا وہاں ہوتا ہے لیکن اب جس پرکار سے ساری مدلہ سڑکے بن رہی ہیں اور ان کو چونڈی کرن کیا جا رہا ہے جس ویسے اب تھوڑا سا ٹرافک سے نجاد ملتی ہے پہلے جو مدلہ سڑکے دس فٹ کی ہوتی تھی ہے وہ بیس ہیں پچیس فٹ ہیں تو اس کی ویسے تھوڑا سا ٹرافک کم ہو جاتا ہے نئی نئی سڑکے کا بھی نرمان ہو رہا ہے نالی وغیر کا بھی نرمان ہو رہا ہے ملکہ وکاس کے طور پر کہا لیا ہے تو کافی اچھا وکاس ہو رہا ہے دیرے دیرے ہی بڑھ رہی ہے سرگار لیکن اچھی بڑھ رہی ہے پر بھی دھیان ٹرافک پر دھیان دینا ہوگا ہے یہاں کے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ یا روزگار کی سمسیہ روزگار کی سمباؤنا پر کیا کہیں دیکھیں روزگار کی سمسیہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یدی جیسا وکاس دیکھنے کو ابھی ہمیں مل رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یدی ازاپ سے یدی وکاس ہمارا ہوتا گیا جیسے بھاچپا کافی اچھا کام کر رہی ہے تو یہ کام چلتا رہا گیا ٹھیک ہے تو بے شک بے روزگار ہی ختم ہوگی اور کافی ساری چیزیں مطلب ایک ساگر ہی نہیں مطلب ایک بدلتا بھارت ہمیں دیکھنے ہوں پر ملے اچھا آپ بھی آئیے آپ بھی ہمارے ڈسکشن میں شامل ہوئی ہے پلیز آئیے ہم یہاں کے نوجوانوں سے بات کر رہے ہیں جو اپنی سہت کے لیے فکر مند ہیں اور وہ نوجوان جو سہت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں وہ ساگر کی سہت کے لیے کو لے کر کتنے پریشان ہیں ساگر کی سہت ٹھیک لگ رہی ہے اور کچھ چاہیے آپ کو مجھے میں اس لڑکی کے پرسپیکٹی سو بول سکتے ہوں لڑکیوں کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے ساگر کچھ کولنیز ہیں جو بھی ڈیولپ ہو گئے ہیں وہاں پر میں سیفیل کرتی ہوں پر جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر میں کبھی بھی سیفیل نہیں کرتی ہوں تو ہیلتھ ویس تو چھوڑو پہلے سیفٹی کا دیکھ لوں میں آپ کو کیا لگتا ہے ایکشن چل رہا ہے DJP کانگریس اپنے اپنی باتیں کر رہی ہے مجھے لگتا ہے جنتہ کو بھی اپنی بات کرنی چاہیے ہمارے پوئنٹس کیا ہیں جن مددوں پر دھیان دیں ساگر شہر کی بات ہوئی یہاں کی مددوں کو جانا لیکن بھا جی وڑے کے لیے پرسید ساگر کی اصل سیاسی بسات بچتی ہے کھانے پینے کی دکانوں پر جہاں گرم گرم بڑے پر ہوتی ہے گھنٹوں تک چرچا ساگر میں آپ جائزہ لے رہے ہیں سنسدی کشتر میں گھوم رہے ہیں تو بہت آتے جاتے راستوں پر آپ کو کچھ دکانے مل جائے گی جہاں پر رہگیر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں تھوڑا ناشتہ کرتے ہیں تھوڑی چائے پیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف نکل جاتے ہیں ایسے ہی کچھ رہگیروں کو آپ میرے پاس آس پاس میں دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر بھاڈی بڑے کا آنند لے رہے ہیں بھاڈی بڑا بھاڈی بڑا تو بہت یہاں پر بندیل کھڑ میں بہت پسند کیا جاتا ہے بھاڈی بڑا یہاں کا بہت پرسدہ ہے بھاڈی بڑا بندیل کھڑ میں آنا ہے آپ کو تو بھاڈی بڑا کھانا ہے بھاڈی بڑا ہے یا اس میں کچھ چٹنی بڑتنی چٹنی بھی ہے ستھانی مددوں کو دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سمسیہ ہے یہ سمسیہ ہے اس طرح کی بجلی سڑھا پانی جیسی سمسیہ ہے یا پھر آپ یہ بانتے ہیں کہ مندر والا مددہ بہت اچھا ہے کشمیر والا مددہ اچھا ہے کانگریس میں راحل گاندی اپنی الگ گھوشنا پر گھوشنا ہے ستھانی مددہ بکس باقی نیچے تو کشن زیادہ نکر پا رہا ہے کونجھii جو ہیں انہیں کی نام پر ملے موڈی جیو ہیں وہ کشن کر پا رہا ہے کانگریس کے لوگ بھی تو بڑی 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 باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے ہم لوگ ماف کر دیں گے ہم کرزہ ماف دیکھو سر جے ہے کونگریس کی راج میں ہم نے پاپا لوگوں سے سنا ہے اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ کئی کسانوں نے فانسی لگا لی کئی ایک ہزار سے زیادہ ہوں گے اب وہ تو ہم لوگوں جب سے وہ سوال ہم سدھ بھیجے پی کٹر جیسی رہا ہے اس لیے ہوگا ہے کیونکہ آپ کے پتا جی وغیرہ نے آپ کو بول کے رکھا تھا مصیبتیں ہیں اس میں لیکن مدے آپ کو لگتا ہے یہاں پر آپ کیا بجلی ہے بجلی ہے آپ پر چوبیس گھنٹے پر پانی آتا ہے بجلی آتی بیدھائک مان لی ہے بیدھائک آتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں ٹکییں کھاتے ہیں پر دیپ لاہریہ جی آتے ہیں ساتھ میں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں نریہ والی بیدھان سبق شیطرے لگتا ہے یہ ساگر کا کھاتے ہیں جی بھاڑی بڑا کھاتے ہیں بھاڑی بڑا بڑیاں بیٹھتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں ساتھ میں کھاتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں سب اسٹھانی مدے ہے کچھ کام کے جی سر پروپر کام ہو رہا ہے یہاں تو نل جلی اوجنا ہے جیسے اور سکچہ پر بات کی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے اسکول وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور روڈ وغیرہ بن ہی رہی ہیں اور لڑلی بہنہ بہناؤں کو جو بارہ سو پچاس روپے مل رہے ہیں ابھی سے شروعی انہی کی سرکار میں شروع ہوئی تو یہ سب باتیں دیکھتے ہوئے سب بی جے پی کے کاریکارتا کی طرح کام کر رہے ہیں اس چھتر میں یہ آن لائن پیمنٹ ہونے لگا ہے آپ پر آپ یہ دکان آپ چلاتی ہیں جی آپ وڈ ڈالتی ہیں جی اور بھاڑی بھاڑے ختم ہوگا ہے آپ نے بھاڑے چاہو سے کھتے ہوگی جی وہ تو اپنی اپنی صورت ہے بھائی شوک ہے یہاں کون بدھائی جی بھی آتے ہیں پردیپ بلاریا بھی بلکل آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ بتاہیے ہیں یہ دہی بڑے ہیں آپ وڈ ڈال لے جاتے ہیں تو آپ کس چیز کا دھیان رکھتے ہیں آپ بی جی پی کا دھیان رکھیں گے سمجھ سے آئے مدے کچھ کیوں بی جی پی کیوں کیوں کہ جب تک موڈی ہے جب تک بی جی پی ہے جب کچھ بات اگل تھی اب کچھ بات اگل ہے کیا بنا رہے ہیں آپ بھاجی بڑے یہ ہی بنتے ہیں جی سر بھاجی گڑا اور کچھ نہیں بناتے ہیں بناتے ہیں دہی بڑا بھاجی گڑا اور ابھی سر کوئی میں کلا کند بغیرہ بھی بنتا ہے مگر جب خوبہ گھر کا ہو ایلیکشن کو لے کر کیا ماہول ہے کونسا آپ کیا سوچتے ہیں ایلیکشن تو ٹھیک ہے مگر ابھی تک کوئی بھی آدمی ایک بات بتائے ہمیں کہ موڈی نے جو کام گلت کرو ہے آپ نے جانا ساغر کی جنفتہ کا موڈ اب ساغر لوگ سبھا سیٹ کے سیاسی سمی کرن کو بھی سمجھنا ضروری ہے ساغر میں بیجے پی کا ورچس ورہا ہے ساغر لوگ سبھا میں ویدھان سبھا کی آٹ سیٹ آٹ میں سے سات سیٹیں بیجے پی کے پاس راج بہادر سنگھ ساغر سیٹ سے ہیں بیجے پی سانسد بیجے پی نے اس بار لطا وان کھیڑے کو بنایا امیدوار کونگریس نے گڑڈو راج بندیلا کو بنایا پرتیاشی 28 سال سے اس سیٹ پر بیجے پی کا قبضہ ویریندر کھٹی کے آن سے لگتار چار بار سانسد رہے ساغر میں کل 17,38,036 ووٹرز ہیں پرش ووٹرز کی سنگھیا ہے 9,11,465 مہلا ووٹرز کی سنگھیا ہے 8,26,529 ساغر میں الگ الگ ورگ کے لوگ رہتے ہیں اس لوگ سبھا میں سبھی دل سبھی ورگوں کو سادھنے کی کوشش میں چھٹے ہیں ساغر کا جاتی سمی کرن انسوچت جاتی 3,00, بھرامٹ 3,00, راجپوت 1,25,00, موسلم 1,25,00, قرمی 1,00,00 چناؤ پرچار چرم پر ہے اور گاؤں میں چوپالے لگ رہی ہیں ساغر میں بی جے پی پرتیاشی لطا وان کھڑے بھی اسی طرح گاؤں میں چوپال لگا رہی ہیں مہلاوں سے باتچیت، بچوں سے باتچیت، یوہا بزرگوں سے باتچیت اور بی جے پی کے پکش میں ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے تیکھی گرمی کے دور میں بھی میڈم اتنی تیکھی گرمی میں چناؤ پرچار تھوڑا پریشان تو گرتا ہی ہوگا نہیں اب ایک آت دن ایسا لگا ہماری تو ایسی بھی عادت ہے ہم تو شروع سے ہی پارٹی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسا بھدھوب گرمی کچھ نہیں لگتا ہے عادت میں ہے وہ سا اور اس بار چناؤتی بھی ہے کہ کہیں یہ گرمی یا تیکھی گرمی ووٹ پرسن کو نہ پرابت کر دے بیتے دو چرن جو تھے وہ بڑی مصیبت اسی چنتہ کو لے کے ہم ایک ایک جگہ جاتے ہیں مہیلاؤں سے بات کرتے ہیں مطداتاؤں سے بات کرتے ہیں کہ یہ چناؤں نہیں ہے یہ راست یگ ہے ہمارے دیش کے یشہ سوی پردھان منتری جی نے ہمارے بھارت ماتا کو پنہ پرموی بھو پر لے جانے کا جو سپنا دیکھا اس کو ساکار کرنے کا چناؤ ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں تو ہم سب کو ایک دن محنت کرنا ہے ایک دن آپ کے پھر پورے پانچ سال ہم سب کے ہوتے ہیں آپ کی سیوہ کے مانینی موڈی جی نے جس طرح سے لوگوں کو کورونا کال میں ایک پالک بن کر انہوں نے جو اپنا دھرم نبھایا ہے آج ان کے اس دھرم نبھانے کیا احسان چکانے کا وقت آ گیا ہے تو سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں بلکل موڈی جی کے لیے یہی ان کو ہم جا جا کے موٹیویشن کرتے ہیں لتا وان کھیڑے کے سامنے گڑڈو راج بندیلہ میدان میں ہیں جو کی ساغر پر 28 سال کے بیجو پی کے راج اور 10 سال کے کیندر سرکار کے کاموں پر نشانہ ساتھ رہی ہیں اس سے چھٹکارہ دلانے کی بات کرتے دکھ رہی ہیں کانگریس سے ساغر میں پرتیاشی چندرپوشن سنگھ گڑڈو راجہ صاحب میرے ساتھ میں موجود ہیں اور چناؤ پرچار کی ویستتاؤں کے بیچ میں آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا پہلے بہت بہت دھنیواد دوسرا آپ کن چناؤی مددوں کو لے کر چندرپوشن سنگھ گڑھ رہا ہے کسان کا کرج مافی کا ہے مس پی لاؤو کا ہے جو فسل بیما کا ہے اس کی ویستہ کانگریس پارٹی کرے گی ایک لاکھ روپے ہر مہیلہ کو ایک سال میں دیں گی اور مسدوروں کے لیے مندے گا پرتیتے چارس روپے دیں گی ہر وقت کے لیے ساتھ میں کام کانگریس پارٹی کر رہی ہیں جو ہم لوگ جو کانگریس نے جو بادے کرتی ہے وہ نواتی ہے بھاشپا نے جو بادہ کیا وہ کبھی دینے بایا بیروزگاری بڑھتی جا رہی مہنگاری بڑھتی جا رہی بہنسٹا چار بڑھتا جا رہا اتیا چار مہیلہ پر بڑھتا ہی آ رہا ہے اور تین ہیار روپے کے بادہ کیا تو بارہ سو روپے پر میسوئے ٹک گئی ہے بینا یوزنہ کے اس میں معلوم ہوگا آپ کو تو کئی سمجھیں ہیں مجھے بندرکھن میں خاص کر ساگر لوگ سوا میں بھاشپا کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ہر بار اپنا کینڈیٹ چیز کر دیتے ہیں جب تک جنتہ سمجھ پاتے ہیں یہ کچھ نہیں کیا کام اور سوال پوچھنا چالی کرتی ہے یہ اپنا کینڈیٹ چیز کر دیتے ہیں تو اس بار لیکن جنتہ سمجھ چکی کہ اب جنتہ بننے والی نہیں ہے دعوے اور وادوں کے بھی چانے والی چار جون بتائے گی کہ یہاں کس کا راج برکرار رہتا ہے یا رواز بدلتا ہے ساگر شہر کی اپنی سمجھ سے آئے ہیں ساگر شہر کے اپنے پرابلمس ہیں گرامین علاقوں میں اپنی پرابلمس ہیں یہاں کے روزگار کو لے کر باتیں بھی کی جا رہی ہے نوجوان روزگار کو لے کر بات کر رہا ہے شہر میں ٹریفک کے پرابلم ہیں کاروبار ٹھیک سے چلے یہ بھی امید کرتے ہیں اور شہر کے ٹریفک کو اور درست بنائے جانے کی ضرورت ہے اور سندر بنائے جانے کی ضرورت ہے ساگر شہر میں میں جنتا کے اپنے مددیں ہیں راجنیتک دلوں نے ان مددوں پر ان کو دھیان دینا ہوگا تاکہ ساغر لوگ سواکشتر میں ایک نئی انتی آسکے نئی پرگتی آسکے یہی ہے ساغر کے گراؤنڈ ریپورٹ ویڈیو جنرلیس پردیپ بیس کے ساتھ سندی بھمرکر نیو سٹیٹ ساغر